موسیقی 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 وہ اس ٹائم خوشی منا رہے ہیں تریکن صاحب کے حد میں بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے اور یہ مناظر ہے اس ٹائم سپریم کورٹ کے یہ مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہواتین آئی آئی سٹی ایل کے نعرے جا رہی ہیں اس ٹائم سپریم کورٹ ہواتین سے کچا کچ بری ہے تریکن صاحب کے اہم رہنماء یہاں مضوع ہیں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹائم سپریم کورٹ کے مناظر ہیں آٹھ پانچ سے فیصلہ آیا آج ایک بہت بڑا فیصلہ گلے ملا جا رہا ہے ہواتین ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہیں عمران حان کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے اور آج کا فیصلہ ایک طریقہ ہی فیصلہ ہے اور آج طریقہ انصاف کی فتح ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم یہ سپریم کورٹ کے مناظر ہیں سپریم کورٹ میں آج طریقہ انصاف کی فتح ہو چکی ہے اور آج طریقہ انصاف کے لوگ جہاں وکری بنا رہے ہیں اشتیاکان صاحب کیا کہیں گے آج کے فیصلے آج میں نے کیا کہا تھا کہ بنیاد ہوگی انصاف کی آئین کی اور قانون کی بالا دستی کی آج دیکھ لیں آج گیارہ دو سے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے یہ جو آٹھ پانچ کا کہا گیا ہے ایسے نہیں ہے یہ گیارہ دو کا فیصلہ ہے دراصل گیارہ ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا بلے والا جو نشان لیا گیا تھا وہ غلط لیا گیا تھا آج انہوں نے خود تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ جو انڈیپنڈنٹ ڈیکلیئر کیا گیا تھا وہ بھی غلط ڈیکلیئر کیا گیا تھا گیارہ دو سے فیصلہ ہے گیارہ دو سے اس طرح سے فیصلہ میں کہتا ہوں کہ سب نے مانا ہے آٹھ پروکوں نے تو کہا ہے دیکھ لے سات دنوں کے اندر ہم اپنی لسٹ دیں گے اور اس پرارٹی کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے اگر وہ سیٹس ایلوکیٹ نہیں کرتا اگر سیٹس ایلوکیٹ نہیں کرتا تو چیمبرز میں بھی جج کے جا کے وہ اپنی پوٹیشن فائل کر کے فیصلہ لے سکتا ہے اور یہ آج قانون آئین اور رول آف لا انصاف کو انصاف دو کی فتح ہوئی ہے حیرت پاکستان اپنی طرف سے پورے پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ آج کامیابی ان کا مقدر ہوا ہے بارہ کروڑ عوام کا منڈیٹ واپس ہوا ہے آج بارہ کروڑ عوام کا منڈیٹ واپس ہوا ہے بہت شکریہ جی گیارہ دو سے فیصلہ اسٹیاغ خان صاحب کہہ رہے ہیں آٹھ پانچ سے فیصلہ جو تھا وہ پشاورہائی کورٹ تک غلط ہوا ہے اور جو تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ ہے وہ گیارہ دو سے فیصلہ ہے یہ مناظر ہے اس رائم یہاں سپریم کورٹ کے سپریم کورٹ میں پاکستان طریقہ انصاف کی جو ہوا تین ہیں حسیہ منا رہی ہیں آئی آئی پیش آٹھ پانچ سے فیصلہ جو ہے وہ پشاورہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو قردم قرار دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو قردم قرار دے دیا گیا ہے باقی ڈیٹیلز بات میں آئے جائیں آئیں گی آٹھ پانچ سے فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیصلہ آنے کے بعد طریقہ انصاف کے جو وکلہ ہے وہ ہوشی کا اظہار بنا رہے ہیں یہ مناظر ہے اس ٹائم ایک بہت بڑا فیصلہ آ چکا ہے طریقہ انصاف کے وکلہ ہوشی بنا رہے ہیں آج ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے اور آج فیصلے میں کہا گیا طریقہ انصاف سیاسی جماعتی ہے اور رہے گی یہ دیکھیں نارے لگائی جا رہے ہیں ایک بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے طریقہ انصاف آٹھ پانچ سے فیصلہ آیا ہے آٹھ پانچ کا فیصلہ آیا ہے اور یہ صورتحال ہے اس ٹائم سپریم کورٹ کی آٹھ پانچ سے قردم قرار دے دیا گیا ہے الحمدللہ حق کی فتح ہوگی ہے پول بچائے گا پاکستان مران خان مران خان دیکھیں سارے جو تفصیل ہے وہ بات میں آئے گی لیکن اس وقت صورتحالی ہے آٹھ پانچ سے فیصلہ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو قردم قرار دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو قردم قرار دے دیا گیا ہے باقی ٹیٹیز بات میں آئے جائیں آئیں گی آٹھ پانچ سے فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا ہے الحمدللہ الحمدللہ آٹھ پانچ سے فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قردم فیصلہ جو ہے جو مقصود نشستیں جو ہیں ہم سے چھین کر اور جماعتوں کو دی گئی تھی وہ کلدم قرار دے دیا گیا ہے لہٰذا اب جو تفصیل ہے وہ فیصلہ جو آئے گا اس میں تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن آٹھ پانچ سے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کلدم قرار دے دیا گیا ہے ہمارے حق میں آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اسے بھی کلدم قرار دیا گیا یہ آپ صورتحال ہے اس ٹائم سپریم کورٹ کی آٹھ پانچ سے فیصلہ آ چکا ہے طریق انصاف کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے طریق انصاف کے جو وکلہ ہے وہ ہشیاں منا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں حواتین وکٹری کا نشان بناتے ہوئے یہاں سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت سے باہر آ رہی ہیں یہ صورتحال ہے اس ٹائم سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ میں آٹھ پانچ سے فیصلہ آ گیا ہے اور یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے طریق انصاف سیاسی جماعت تھی ہے اور رہے گی یہ اس ٹائم صورتحال ہے سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ میں آٹھ پانچ سے فیصلہ آ گیا ہے طریق انصاف کے وکلہ طریق انصاف کے کارکنان رہنما آپ خوشی منا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم مناظر ہیں سپریم کورٹ کے آٹھ پانچ سے جو فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی مناظر ہے آٹھ پانچ سے فیصلہ آ گیا ہے اور اب طریقہ انصاف کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں خوشیاں منائی جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں عمران ہان کے نارے لگائی جا رہے ہیں طریقہ انصاف کے حق میں بہت بڑا فیصلہ آ چکا ہے آٹھ پانچ سے فیصلہ آ چکا ہے وزیر اعظم عمران ہان کے نارے لگائی جا رہے ہیں یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں سپریم کورٹ کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں وکٹری کے نشان بنائی جا رہے ہیں شبلی فراس کی جانب سے اس کے علاوہ فیصل زوید کی جانب سے آج تحریک انصاف کے حق میں بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت دوشیاں منا رہی ہے یہ صورتحال ہے اس ٹائم سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں آج کشی منائی جا رہی ہے وزیر اعظم نارے لگائی جا رہے ہیں کون بچائے گا پاکستان عمران حان عمران حان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ پانچ سے فیصلہ آ چکا ہے اور یہاں عمران حان کے حق میں نارے لگائی جا رہی ہے وزیر اعظم عمران حان آٹھ پانچ سے فیصلہ آیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم اسلامباد سپریم کورٹ میں یہ منظر ہے وزیر اعظم عمران حان کے پاکستانی قوم کی جیت ہوئی ہے حوشی کے آنسو اور اس ٹائم سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے جو وقلہ ہیں تحریک انصاف کے جو رہنمائے ہیں وہ اس ٹائم حوشی منا رہے ہیں تحریک انصاف کے حق میں بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے اور یہ مناظر ہے اس ٹائم سپریم کورٹ کے یہ مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حواتین آئی آئی پٹی آئی کے نعرے گا رہی ہیں اس ٹائم سپریم کورٹ حواتین سے کچا کچ بڑی ہے تحریک انصاف کے اہم رہنمائے یہاں موجود ہیں حوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹائم سپریم کورٹ کے مناظر ہیں آٹھ پانچ سے فیصلہ آیا آج ایک بہت بڑا فیصلہ گلے ملا جا رہا ہے حواتین ایک دوسرے سے گلے مل رہی ہیں عمران خان کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے اور آج کا فیصلہ ایک طرحی فیصلہ ہے اور آج طریقہ انصاف کی فتح ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم یہ سپریم کورٹ کے مناظر ہیں سپریم کورٹ میں آج طریقہ انصاف کی فتح ہو چکی ہے اور آج طریقہ انصاف کے لوگ یہاں وکری بنا رہے ہیں استحاقان صاحب کیا کہیں گے آج میں نے کیا کہا تھا کہ بنیاد ہوگی انصاف کی آئین کی اور قانون کی بالا دستی کی آج دیکھ لیں آج گیارہ دو سے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے یہ جو آٹھ پانچ کا کہا گیا ہے ایسے نہیں ہے یہ گیارہ دو کا فیصلہ ہے دراصل گیارہ ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی کا بلے والا جو نشان لیا گیا تھا وہ غلط لیا گیا تھا آج انہوں نے خود تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ڈیکلیئر کیا گیا تھا وہ بھی غلط ڈیکلیئر کیا گیا تھا دو سے اس طرح سے فیصلہ میں کہتا ہوں کہ سب نے مانا ہے آٹھ پروکوں نے تو کہا ہے دیکھ لے سات دنوں کے اندر ہم اپنی رسٹ دیں گے اور اس پراریٹی کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے اگر وہ سیڈز ایلوکیٹ نہیں کرتا اگر سیڈز ایلوکیٹ تو چیمبرز میں بھی جج کے جا کے وہ اپنی پوٹیشن فائل کر کے فیصلہ دے سکتا ہے اور یہ آج قانون آئین اور رول اف لا انصاف کو انصاف دو کی فتح ہوئی ہے ہی رف پاکستان اپنی طرف سے پورے پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ آج کامیابی ان کا مقدر ہوا ہے بارہ کروڑ عوام کا منڈیٹ واپس ہوا ہے آج بارہ کروڑ عوام کا منڈیٹ واپس ہوا ہے بہت شکریہ جی آہ گیاران دو سے فیصلہ استعاق خان صاحب کہہ رہے ہیں آٹھ پانچ سے فیصلہ جو تھا وہ پشاورہائی کورٹ کا غلط ہوا ہے اور جو تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ ہے وہ گیاران دو سے فیصلہ ہے آہ یہ منادر ہے اس ٹائم یہاں آہ سپریم کورٹ کے اس ٹائم کورٹ میں پاکستان طریقہ انصاف کی آہ جو ہواتین ہیں حسیہ منا رہی ہیں آئی آئی بی ٹی اے کے نرے لگائے جا رہے ہیں آہ فیصل زویز صاحب گیاران دو سے فیصلہ ہے گیاران دو سے استعاق خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گیاران دو سے طریقہ انصاف کے حق میں فیصلہ ہے اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ پانچ سے جو تھا وہ پشاورہائی کورٹ کا تلدم ہو ہے اچھا جو طریقہ انصاف کے حق میں ہے وہ گیاران دو سے ہے میں نے رات میں کسی بارہ ایک بارہ ایک آگے لکھا تھا پی ایم عمران خان اچھا توڑا سا پرک رہ گیا جی گیاران دو گیاران دو تو آج پی ایم عمران خان آج کتنی حوشی ہے اور آج ڈیالہ میں بھی حوشی منائی جا رہی ہوگی آج کیاڈی آٹھ سو چار بھی حوش ہوگا عمران خان صاحب ہم آپ کے سان مند ہیں کیاڈی نمبر آٹھ سو چار خان صاحب آپ نے ہمارے لیے ملک کے لیے عوام کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے سٹائن لیے اللہ آپ کو سرخرو کرے ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ آئے گا ایڈیٹ کیس کا جی ادھر پہنچنے فیصلری صاحب میں محسوس کروں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں چاہیے گا آج ایڈیر عمران خان صاحب انشاءاللہ جی بہت جلدی وہ دن آئے گا جب عمران خان صاحب اس ملک کے وزیراعظم کا حل ہو جائیں گے آہ دیکھیں ہی فیصل جویے صاحب ایموشنل ہو گئے ہیں فیصل جویے صاحب آہ رونے لگ گئے ہیں اور یہ مناظر ہیں اس ٹائم فپریم کوٹ میں طریقہ انصاف کی ہوا تین نارے لگا رہا ہے مآلہ ہے موسیقا